بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و رسول کریم ٹیکنالوجی کا آپ نے نقصان دیکھا باقی سپیکرز آئے انہوں نے شروع کر دیا مجھے دو تی منٹ لگے اچھا پہلی بات یہ کہ آپ مجھے نہیں پتا میری جنریشن سے کتنے لوگ ہیں لیکن ہمارے بچپن بے گیم ہوتا تھا اٹاری پہ سپیس انویڈرز کھلا آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے باتا ہیں سپیس انویڈرز واو سپیس انویڈرز خواتین نہیں ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں ہم پیٹی شور انویڈرز بہت سرینوں نے کھیلا اچھا مچ لیڈر اچھا مچ لیڈر the color of your beard is telling us so basically سپیس انویڈرز مجھے یاد ہے بہت زیادہ میں نے محنت کی بہت time لگایا اور وہ ایک level of score مجھے نہیں یاد کتنا تھا اپنے بھائیوں کو بیٹ کرنا تھا cousins کو بیٹ کرنا تھا ابھی recently میں پڑھا تھا کہ جو AI کے نئے پروگرامز ہیں میں اسے بھی context بتا رہا ہوں جس میں ہم یہ discussion کر رہے ہیں وہ context کیا ہے ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اور again جو موٹی موٹی انہوں نے باتیں کی ہیں اسی پہ میں بیلد کروں گا بیزنٹیشن سی ٹوٹلی ان لائن ویڈرز تو اس وقت لیکن البت ہے یہ تھی کہ ان حضرات نے ڈیمانڈ سائٹ کی بات کی میں سپلائی سائٹ کی بات کروں گا وہ اگر وہ جواب نہیں کرنا چاہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے تو کرنے کے لیے جو سبسٹیٹوٹ آرہا ہے وہ صرف ہیومنز نہیں ہے بلکہ AI ہے روبوٹس ہیں all of that تو یہ میں پڑھا تھا بھی کسی آرٹیکل میں کہ جب AI نے شروع کیا اس گیم کو تو پہلی تینوں باریاں اس کی تین باریاں ہوتی تھی وہ فوراں ختم ہو گئی پہلی اٹیمڈ میں دوسری دفعہ نے میں اس نے کچھ شاٹس مارے پھر کرتے 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 اوبر نائٹ ویدن ون نائٹ AI اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی ہیومن وہ سکور اچیو نہیں کر سکتا ایک نائٹ کے اندر مشین لرننگ آرٹیکل انٹیلیجنس نے وہ ساروں کا بیٹ کر دیا میں جب AI بے سے گراجویٹ کر تھا بیک ان مد نائٹیز کب یہ بڑی سالبیتڈ نیوز تھی کہ Deep Blue IBM کے کپیور نے گیری کسپروب جو کہ شترنج کا چیمپیون تھا چیز کا چیمپیون تو اس کو ہرا دیا اب ریسنل دیس ٹائپ کے ایک اور نیوز آئی کارا فولو کر رہے ہیں ویدن کپل اف مانس کہ اس دفعہ Deep Blue نہیں Deep Mind اس دفعہ IBM نے گوگل اور اس دفعہ گیم چیس نہیں بلکہ گو جس کو کہتے ہیں کہ تس تاؤزن ٹائمز مور کمپلیکس دن چیس اس کے اندر AI نے آلفا گو نے جو اس کا چائنیز چیمپیون تھا اس کو ہرا دیا پانچ میں سے چار دفعہ وہ جیتا ایک دفعہ ہیومن جیت سکا اب تھوڑی دن میں وہ اتنی ٹیزی کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتی ہے کہ کوئی ہومن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا so this is a context in which we are talking about یہ so let me just walk you through my presentation so the questions that have been assigned to me that have been assigned to me and I've been answering I'll be answering would be number one وہ future top glamorous اب مرانا ساب سے کچھ ورے سپرے کچھ ورے سپرے میرے خاسی corporate اور خاسی economic future assuming that you know we are concerned about it we are looking into economic future of our kids we are concerned about education اور پھر کچھ میں وہ ملانا والا رنگ بھی آپ کو دکھا دوں ہوں but begin with the question that I'm asking is top jobs کونسی highest paying jobs کونسی in the near future again I fully agree with dr. ساب assertion that far into the future it's very difficult to predict right so کیا حالات ہوتے ہم چار پانچ سال کی basis کے اوپر کچھ prediction کر سکتے that's it right so میں کچھ data آپ پھر پھر job سے ہٹ کے ہم وہ صدا بہار skills وہ evergreen skills جو ہر وقت demand میں چاہیے کسی بھی era کے اندر ان skills کی بات کریں گے اور ان پر فوکس یہ world bank کوٹ کر رہا دو dimensions پہ انہوں نے لیا ہے پہلے ہم vertical dimension دیکھ لیتے ہیں y axis دیکھ لیتے ہیں ظاہر ہے کہ جتنا آپ اوپر ہیں یہ جو میں آپ کو بتا AI جو کہ space invaders کھیل رہا تھا اور GO کھیل رہا تھا یہ job replace کرنے کے لیے یہ والی jobs جو top پہ یہ زیادہ سانی کے ساتھ replace ہو سکتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ jobs کوئی بہت complex ہے بھی نہیں رائی اگر ہم لیں clerks bank tellers secretaries even finance professionals جو کام کرتے تھے جس میں complexity نہیں ہے shop sales persons کون اس کو replace کر رہا ہے دراز Alibaba ڈرائی کل رہی ہیں 15 سال میں کہتے ہیں کہ بڑی حد تک trucks cars بڑی حد تک automate ہو جائیں گی administrative securities assistants میں اپنی secretary پہ ریلائے کرنے کے بجائے آئیم ریلائیں yes I'm relying on my you know my personal assistant my cell phone more than any other person لیکن اگر دیکھیں کہ وہ jobs جو complement ہوں گی اور جن کی probability automation کی کم ہے وہ کون سی jobs ہیں اور جو technology ہے وہ complement کرے گی یہ وہ complex jobs ہیں اس quadrant میں جس کی demand بڑی حد تک prediction یہ again you know best laid plans of plans of men and mice can go awry right we have to keep this in mind تو لیکن یہ وہ ہے جو ابھی کا data show کر رہا تو کیا ہیں leading professions future کی یہ particular ranking in a way but to some extent یہ ranking میں mix بھی ہو سکتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ یہ leadership ہے یہ اتنا یہ ایک تینو ہمار پاس leaders بیٹھے ویں اور یہ بتا سکتے یہ شیئر کر سکتے ہیں it's such thankless and such a painful job there are very few individuals out there who really want to do it ہم اپنے political leaders کی � alternative energy کی طرف time جائے گا alternative energy کا time آئے گا اس کی طرف بہت ساری jobs create ہوں گی اس کی نوعیت determine کرنا تھوڑا سو مشکل ہے یہ صاحب کہیں ہی نہیں جا رہے لیکن لیول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا یہ local level سے زیادہ جو زیادہ paying jobs ہوں گی international level پہ ہوگی corporate lawyers کی ہوگی creativity ایسی چیز ہے جو ابھی بھی چاہے آپ میڈیا میں ہو چاہے آپ creative arts میں ہو چاہے آپ blogs write کر رہے ہوں creativity کو انصر ابھی تک AI اس کو نہیں replace ایک انسان کو جل نے زوق دیا کہ یہ زوق سے میں فیصلے کر رہا ہوں یہ چیز گئن spirituality تو who knows لیکن ابھی فیلال ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا تو creativity spirituality یہ ساری چیز ہم ہم پر ہوں گی اور probably امام صاحب کی job بھی AI نہیں لینے والا right marketing professionals they would still creative communications and all financial analyst or advisors یہ skill بھی خاصا complex ہے آپ کی situation میں آپ کس چیز کی ضرورت ہے this is again ranked as one of the top jobs of the near future again right the near future اب ہم کہتے ہیں یہ تو jobs تھی لیکھ کچھ skill sets ہیں جو کہ commonly everybody is expecting them not to go out of vogue anytime soon so what are those skill sets یہ world economic forum کی compilation ہے future of jobs employment skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution which is information revolution knowledge revolution bhi کہتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ بہت سارے لوگ پتا ہوتا کہ یہ پیسی کا چیرمن ہے یہ انڈین خاتون ہے لیکن بہت کم لوگ پتا کہ وائس شیئرمن پاکستانی ہے دونوں کیسے ساتھ رہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن وہ ابھی انہوں نے KSBL کو دو تین ہفتے پہلے وزیٹ کیا محمود خان صاحب نام ہے very brilliant person تو he was telling pretty proudly کہ ان کی ایک factory ہے جو US میں اکسر factory اس کا typical factory کا اس کا بطا رہے تھے کہ جہاں چار سو jobs ہوتی تھی now there are just four left جتی mechanized اور جتی effort والی چیزیں تھی اس میں substitute کر دیا automation میں اور four people are there who are highly technical on the automation side and they are just managing everything اور اس کے systems بھی ہیں اس کے monitoring بھی ہیں اور اس کے feedback بھی ہیں اس کے controls بھی ہیں لیکن کہ رہے تھے کے Advanced Mathematical Skills Advanced Thinking Skills Critical Thinking یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے بھی بھی کر رہا بچہ اگر STEM میں Math میں آگے ہے تو اس کی Opportunities again سارا کچھ ہمیں یقین اللہ کی ذات پہ لیکن ازبابی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پردک کی جارہی مگر اگر آپ کا بیٹا آپ بچہ نمبر میں بہت چاہ نہیں ہے لیکن People's Person ہے اگر وہ لوگوں ساتھ گھل مل جاتا ہے Interpersonal Skills اچھے ہیں آپ نے بچپن سے عداب اچھے دکھائیں دوسروں کا رسپیکٹ کرنا سکھا ہے تو آگے چل کے اس کے پاس Emotional Intelligence بھی ہوگی Coordinating others بھی کر سکھے گا People Management بھی اس کے اچھے ہوگی Right Negotiate بھی وہ اچھا کر سکھے گا Right Interpersonal Skills Thinking Skills Are the key takeaway from this chart Cognitive Flexibility آپ اپنی کسی بات پہ جاہل آدمی کی ترہ جم نہیں جاتے بلکہ willing to listen you are open to new ideas and you give them a سب سے زیادہ وہ لوگ جو اپنے آپ طالب سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ ریڈنگ میں اور لرننگ میں لگے رہتے ہیں تو یہ ہمارے professors ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں individual بھی جانتا ہوں اور ما شاءاللہ عام آدمی جبکہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے سیکھنا میں time magazine وہ ہمار یاد رکھی گا ان کی teaching بھی ساتھ اسوسیے رکھتی تو یہ جو skills ہیں ان کے جو teachers ہیں وہ بھی demand میں ہوگے چاہے IT professionals ہو چاہے وہ Lawyers ہو چاہے وہ فانشل analyst ہو چاہے marketing analyst ہو نیکس ہم جاتے کہ مجھے specific یہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ finance ہمارے 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 کانٹر کانٹر انیمور مجھے اکانٹنگ تھی ہمارے ہمارے پیسہ ہمارے بکس میں کانٹنگ کر لی نہیں اب اس کو data scientist بننا پڑے اس کو connector بننا پڑے بزنس اور data science کے درمیان ساتھ ساتھ کو strategy بھی سکھنی پڑے گی تو future role of CFO ہے understanding of data science is is up to the par for him to take up the leading role otherwise جب data science کی بات کر رہے ہیں تو بائی فار the most glorious and most glamorous جو آج کل کی دنیاوی ٹرمز جس کو کیا جا رہا ہے وہ data science ہے اور data science کا مطلب یہ کہ بزنس کی بات کر رہے ہیں تو logit کہاں پہ یوز ہوگا اب یہ جو پی ایش ڈی کیے ہوئے ہیں لوگ ڈاکٹر ریفان صاحب کی طرح میری طرح تو ہم تریڈیشنل ریسرچ کیوں ہیں کیونکہ ہم اپنے area کے اندر جانتے تھے اور ہم نے بہت ساری ٹیکنیک سیکھ کیا پیپرز لکھے لیکن اسی طرح سے ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ مشین خود کر رہی ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ گو کے کیس میں کیا سپیس انویڈر کے کیس میں کیا یہ کام اگر بزنس کا بناؤ کمپیوٹر سائنس کو انوالف کروں تو یہ تریڈیشنل سافویر ویڈیویر ویڈیویر ہائیلی اب تھوڑا سا یہ ساری چیز تو ہوگی لیکن کچھ جو گزارش آپ سے اس کے اگلی وہی ہے جو کہ میرے سادزہ یہاں پر ربن کرتے رہے ہیں کہ اتنا انپرڈکٹیبل ہے کہ میرے لئے بیس بیٹ جو ہے یہ سب ہے اس میں حرج بھی نہیں ہے آپ کوشش بھی کریں لیکن اگر آپ کی نیت اور یقین ہی ہوگا کہ یہ کریئر کی اچھے دیسجن میکن یہ کریئر آپ پالیں گے تو یہ totally انسلام لیکن اگر آپ کوشش کے درجے میں کریں مہتاجی بچوں کو سکھاتے دیکھتے لیکن core belief یہ ہے there is no creature on earth but that upon اللہ is its بہنس مسلمان میں ایک دفعہ IBM بٹھا ہوتا اور یہ سب فیزیں جو تھی میں totally bogged down by all this discussion کون سا career room major marketing choose finance کروں یہ کروں وہ بہت چیز بھی کر دیتی نی انسان کو چھوڑا سا کہتا پھنی کیا ہوں ان سرٹینٹیز ہیں اندیشے ہیں رسک ہے تو یہ میں IBM مسجد میں بیٹھا ہاتا city campus پہ تو اگر میرے پکہ پتہ نہیں میں کمپیٹیٹیو ہوں گا نہیں ہوں گا اور اگر میں ایتھکلی سٹرانگ ہوتا ہوں تو پتہ نہیں مجھے کمپنی سے ایک مطلب ایلی ٹوئنٹیز کے لڑکے کی ایک فار پراسسس تھی اندیشے تھے تو اسی وقت جب میں سب سوچ رہا تھا تو میری درخت پہ نظر پڑی جو IBM city campus مسجد تھی اس کے بیچ میں نظر پڑی میں کہ یہ زمین اپنا غلہ ہی نہ ہوگا ہے اور زمین سے اگر اس کے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زخیرے اس کے خزانے یعنی گولڈ سلور آئیرن اور اور یہ ساری چیزیں نہ نکلیں تو یہ کمپنیز کیا کر سکتی ہیں تو بگر سسٹم چلانے والا وہ کینڈ گیارنٹی دے رہا پیچھے تو میں ہوں یہ تو فوسٹ کو دیکھ سپوز ٹینک کو دیکھ اپنے فیصلے کر رہے ہو سامنے میری جاب اور کمپنیز مجھے بلائنٹ کر دیتی ہیں پیچھے وہ نظام نہیں سامنے نہیں آرہ تو اب وہ نظام چلانے والا وہ ٹرک بتا رہ ہمیت تقی اللہ یجعل لہو مخرج ویرزق من حیث لا يحتسب translation and whosoever fears اللہ اللہ will create for him a way out مخرج نکال دیں ہر مسئبت سے and will provide for him from where he wouldn't even expect یہ وہ چیزیں ہیں اگر میں کہوں گا best bet میری سے پوچھیں آپ تو میں کہوں گا ان کو تقوی سکھا دیں that's the best bet اور وہ he would find his way out اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو سورہ یوسف پڑھ لیں سارے ups and down سے گزرے لیکن ان کے والد نے ان کے اندر ethical character inculcate کیا تھا اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لینا ان سے jealous نہیں ہونا دوسرے کیا کر رہے ہیں سرگار رکھے دیکھے تین چیزیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم jobs اور careers کو دیکھتے ہیں consider کرتے ایک تو وہ ہے bread winning ٹھیک ہے bread winning قصب حلال اسلام میں ہے مہتاج نا اچھی بات ہے پوری دنیا اس bread winning کے لیے سارے لوگ بھاغ رہے ہیں everybody is crazy سب bread winning ہی consider رہے ہیں but there's more to it than meets the eye there's something else i want you to think about passion میری والدہ مجھے لگی میرے والدہ صاحب کہتے تم چارڈ اکاونٹرن منا رائی اور آخر تکو he didn't بج انہوں نے کہا کہ تم نے mba to کر لیا لیکن امریکا جا رہے پیش ڈی کرنے تو چلو میری نہیں تم نے مانی پاکستان کا سی نہیں کیا امریکا سی ہے تو لگو زبردستی انہوں نے مجھے سی پیئے کروا ہے لیکن بچے کا passion تو دیکھیں خیر وہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہو والدین کی بات ماننے سے کیونکہ میرا ڈیسرٹیشن اس سی پیئے سے نکل آیا اس کا topic لیکن the point is کہ bread winning ہے لیکن پھر passion بھی تو ہے دو لوگوں کا مابی کسی سناتا ہوں یہ ہمارا شاگر تھا ڈی بی میں اس کی اممہ نے ان کو شوق تھا بہ نے کہا پریشر تھا فیملی کا پریشر ڈالا اچھ بٹ ہی وہ اکریٹیو آرٹسٹ مجھے سیف نے کیا کہ he went to he applied for after doing MBA جس کے بعد بڑی چھی job اس کو مل سکتی ہے کہ اگر آپ نیا کوئی کام کرنے جاتے تو ساری salary جو آپ جواب میں کما سکتے تو وہ lose ہوگی اس کے بابجود اس نے full bright لے apply کی Yale میں اس کو architecture میں admission ملا اور اس کے beyond نہیں کر اس نے حبیب یونیسٹی کا پورا موڈل بنائی دوسرے صاحب ہمارے لامز کے سٹون تھے انہوں نے major chemistry minor history اب جنہ باد میں جوب کر رہے ہیں جنہ وہ creative arts میں بنا رہے ہیں advertising بنا رہے ہیں clips بنا رہے ہیں case bill کی corporate ویڈیو بہت talented لیکن بلکل disconnect تھا اس سے اس کی ماباب اس کو چاہتے تھے کرنا تو he followed his passion and the economists say that you know if you're following your passion جو لوگ کو push کیا گیا ہے اس کے اندر وہ لوگ آپ ایک ریس کے اندر ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے پھر بھی finish line پہلے 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 جائیں گے اگر آپ نے بچے اس کا passion discover کرنے دیں اور اس کے passion کو explore کر کے اس کو صحیح career counselling دیں پھر وہ زیادہ اس میں آگے جا سکتا ہے یہ consideration جو ہم پیسے کے چکر میں بھولے ہوتے ہیں یا پریسٹیج کے چکر میں اور ایک آخری چیز ہے جو میرے نزدیک اور بہت سارے لوگ کیا ہے میری زندگی میں مینINGFULNESS کس چیز سے آتی ہے تو یہاں دو جنتlemen کیم example دوں گا ہم مینی اف نو ہم رائع تو ہم بہت بہن 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 کارڈی لجس بہن بہن ملین 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 بہن بہن چوز دو بہن 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 پاکستان کارڈ پاکستان بہن بہن پاکستان زندگی بہن کر بہن کمل عمر مس بہن صح بہن کھڑے ہوں اپنے حلال مینز کو ڈاپ کرے but these gentlemen the meaning and the purpose was way more than any other thing اگر ہم یہ بھی اپنے بچوں کو ڈالیں گے اس نہج پر ڈالیں گے تو not only یہ بھی نہیں ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ان سے کام دیں گے بلکہ ان کی روزی روٹی جیسے Dr. Fahner نے کہا Dr. Bab Suri نے کہا اس کا ذمہ بھی پورا ہو جائے گا Thank you very much Thank you very much